اسلام علیکم ناظرین حرپل جیو کا ڈرامن سیرل بلی اگام جو کہ بہت انڈرسٹنگ ہو گئے نوالی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب علیزہ جو کہہتی ہے افشین سے کہ میں کیا کروں آپ بھی بتائیں افشین کہہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا تو علیزہ کہہتی ہے کہ میں تو ہر ممکن کوشی کی ہے کہ اپنان میرے ہو جائے میرے لئے اور کسی کے بارے میں بھی نہ سوچے میں نے اسے بہت سمجھائے لیکن وہ ہے کہ صافی جواب دی رہے کہ اپنی لیڈ قصہ میں جا کر نہیں بول سکتا ان کے فیصلے کے اخلاف ورزے نہیں کر سکتا ان کا دل نہیں ٹوٹ سکتا اور بھی اس نے اس طرح کی بہت باتیں کی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اب مامو جان سے ہرگز اس قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا تو میں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں مجھے کوئی مطلب نہیں یہ پاس سنن کر کہتی ہیں اب افشین بیگم کی کیسی باتیں کر رہی ہو تم کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم افلان کو خودے گی تو سب کچھ خودے گی تم جانتی ہو کہ کتنا سب کچھ دولت ہے اس کے نام اور کیا کچھ ہے اس کے نام لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہاں سے تم نے تو کسی کی بات نہ ہی سننی ہوتی ہے نہ ہی ماننی ہوتی ہے تم نے تو بس صرف اپنی ہی کرنی ہوتی ہے میں تمہیں آخر کس طریقے سے سمجھاؤں تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات سنن کر کہتی ہے اب افلیزے کے میں آخر کیا کروں مجھتہ خود سمجھ نہیں آرہا آپ کچھ اور کہتی ہے اور میں مہا پر جا کر پوری کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ لوگ میری بات نہیں سننے افران نہیں سمجھ رہا میری بات کو تو میں کیسے زبردستی کر سکتی ہوں اس کا تو افشین کہتی ہے کہ تمہیں اپنا کریے بنانے کے لئے اس طرح کی لیکسی لائف گزار نہیں ہے تمہیں ایسا کرنا ہوگا اور ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اس رمشک جس طرح کا ہم نے سلوک رکھا ہوا ہے وہ ہمیں اس گھر سے نکال بھی سکتی ہے ایک پل بھی نہیں لگائے گی بسی بھی بھائی جان بھی ہمارے رویے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے کہیں ایسا نہ ہوگا کہ وہ ہمیں خود ہی ہاتھ سے جانے کے لئے کہہ دیں یہ بات سن کر کہتی ہے حلیزے کے نہیں ایسا ماں مجھا نہیں کریں گے تو کہتی افشین کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ ایسا ہو تو تمہیں کرنا ہوگا جو کچھ میں تمہیں کرنے کے لئے کہہ رہی ہوں سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو شیئرے گو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ